بسم اللہ الرحمن الرحیم عید کی نماز کی نیت کیسے کریں گے اس کا طریقہ کیا ہے امام کے لیے مقتدی کے لیے اس کے علاوہ چند ضروری ضروری مسائل بھی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا جیسا کہ احکام اعتقاف صفحہ نمبر نوے کتاب المسائل جل نمبر ایک صفحہ نمبر چار سو بہتر پر بھی میری یہ چند باتیں آپ کو مبیلیں گی سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں نیت کہتے کس کو ہیں نیت کا مطلب کیا ہے نیت کہتے ہیں دل میں سوچ لینا دل میں کسی کا تصور لے آنا کسی چیز کا خیال لے آنا اسے نیت کہتے ہیں نیت کا حکم یہ ہے بغیر نیت کے آپ کی نماز نہیں ہوگی نیت کرنا ضروری ہے خیال رکھنا ہے آپ کو لیکن کہنا ضروری نہیں فرق سمجھ لیجئے ایک ہے زبان سے بولنا کچھ بولنا کچھ کہنا یہ ضروری نہیں ہے دل میں سوچ لینے کو نیت کہتے ہیں اور نیت کا وہی مقصد وہی اصل جگہ ہے دل دل میں اگر آپ کچھ سوچ لیتے ہیں تو بس وہی آپ کی نیت ہو گئی زبان سے بول دیں گے اچھی بات ہے بول سکتے ہیں لیکن ضروری نہیں ہے ضروری دل میں سوچنا ہے اب دل میں کیا سوچیں گے ارادہ کیا کریں گے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے اگر آپ عربی میں کرنا چاہیں تو اس طرح کر سکتے ہیں اگر آپ امام ہیں تو بس یہ آپ عربی میں بول سکتے ہیں اگر آپ امام ہیں اگر آپ مقتدی ہیں تو اگر آپ عربی میں بولنا چاہیں تو اس طرح عربی کی نیت کر سکتے ہیں بول سکتے ہیں کہہ سکتے ہیں دل میں سوچ سکتے ہیں بس عربی کی نیت ہے یہ ورنہ اگر آپ اپنی زبان میں ادا کرنا چاہیں جیسے میں اردو میں بولتا ہوں ہندی میں بولتا ہوں یا اگر آپ بنگالی جانتے ہیں بنگالی زبان میں اوریا زبان میں جس زبان کے آپ جاننے والے ہیں اس زبان میں بھی آپ نیت کر سکتے ہیں یعنی زبان سے بولنا تو ضروری نہیں ہے بول دیں گے تو اچھی بات ہے نہیں بولیں گے دل میں سوچ لیں گے تب بھی آپ کی نماز ہو جائے گی سب سے مختصر نیت کیا ہے معلوم ہے آپ کو وہ بتا دیتا ہوں لوگ بتاتے نہیں بتانا چاہیے لوگوں کو بتا چلے سب سے آسان نیت کیا ہے امام ہے تو میں عید کی نماز پڑھا رہا ہوں بس امام کی نیت ہو گئی اگر آپ امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں مقتدی بن کر تو آپ اس طرح سب سے آسان نیت یہ کر سکتے ہیں میں امام کے پیچھے عید کی نماز ادا کر رہا ہوں دل میں سوچ لیجئے ہو گئی آپ کی نیت اور ایک چیز بتاؤں اگر آپ یہ سب دل میں خیال بھی نہیں لاتے ہیں زبان سے کچھ بولتے بھی نہیں ہیں تب بھی عملی اعتبار سے آپ کی نیت ادا ہو رہی ہے کیوں آپ عیدگاہ جاتے ہیں مسجد جاتے ہیں یا جہاں عید کی نماز ہوگی وہاں آپ جو جاتے ہیں کیوں جاتے ہیں گھومنے کے لیے کھانے کے لیے یا کچھ اور لڈو لڈو مل رہا ہے کیوں جاتے ہیں نماز ادا کرنے کے لیے عید کی نماز اور وہ امام کے پیچھے ہی تو ہے لانا ہی اسی مقصد سے تھا تو سمجھئے آپ کی نیت تو ہو گئی عملی اعتبار سے نیت آپ کر چکے ہیں ہم پھر سے دل میں خیال لے آئیں گے نماز شروع کرنے سے پہلے پہلے اچھی بات ہے لانا بھی چاہیے زبان سے ادا کر دیں گے اور اچھی بات ہے ضروری زبان سے نہیں ہے ضروری دل میں سوچ لینا ہے اور دل میں سوچیں گے کہ آپ تو پہلے سے ہی ارادہ ہوئی آپ آئے ہی اسی مقصد سے ہیں وہی تو دل میں ارادہ تھا تب ہی تو آپ کی نماز ہو جائے گی تو یہ سب سے آسان بات میں نے واضح کر کے بتایا ہے آپ کو اس کے علاوہ چند ضروری مسائل اگر آپ اردو میں بولیں گے اپنی زبان پر وہ بھی بتا دیتا ہوں اس طرح آپ بول سکتے ہیں میں دو رکعت عید کی واجب نماز چھ زائد تکبیرات کے ساتھ ادا کر رہا ہوں اس امام کے پیچھے جو آگے کھڑا ہے ہمارے جو محراب پر کھڑا ہے جو یعنی میں اس امام کے پیچھے جو ہمارے آگے ہیں اس امام سے وہی مراد ہے اس امام کے پیچھے ادا کر رہا ہوں خاص طور سے صرف اور صرف اللہ کے لیے میرا روح قابع شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھائیے اور باندھ لیجئے نیت کر کے تکبیر کہہ کے تکبیر تحریمہ کہہ کے نماز شروع کر دیجئے یہ تو اگر آپ مقتدی ہیں یعنی اتنی نیت آپ زبان سے بھی چاہیں گے تو بول دیجئے اور اگر آپ امام ہیں اس طرح کر سکتے ہیں کہ میں دو دو رکعت واجب عید کی نماز ادا کر رہا ہوں امام بن کر اور چھے زائد تکبیرات کے ساتھ میرا روح قابع شریف کی طرف اللہ کے لیے ادا کر رہا ہوں اللہ اکبر کہہ شروع کریں آپ اس طرح اردو میں بھی بول سکتے ہیں چلد ضروری مسائل یادر کر دیجئے اگر آپ کے پیچھے عورتیں بھی ہیں یعنی امام بن کر آپ نماز پڑھا رہے ہیں اور عورتیں بھی نماز پڑھیں گے آپ کے پیچھے پھر امام کے لیے ضروری ہے کہ وہ عورتوں کی بھی نیت کرے ورنہ عورتوں کی نماز نہیں ہوگی مرد حضرات ہیں تو ان کی نماز ہو جائے گی امام کی بھی نیت نماز ہو جائے گی لیکن عورتوں کی نماز نہیں ہوگی عورتوں کی نماز کے صحیح ہونے کے لیے امام کا نیت کرنا ضروری ہے یہ خیال آپ کو رکھنا ہے اور اگر آپ صرف اتنا بھی خیال کرتے ہیں کہ میرے پیچھے مرد اور عورت سب ہیں معلوم ہے جانتا ہوں یعنی دل میں جانتے ہیں سوچیں لوگ آپ کو بتائیں کہ عورتیں بھی پیچھے پڑھیں گی گھر کا معاملہ اگر ہے کسی گھر میں آپ نماز پڑھا رہے ہیں جو لوگ ڈاؤن کا معاملہ چل رہا ہے کرونا وارش کی وجہ سے اس حالت میں بس آپ کو پہلے سے اطلاع ہے تو کچھ بھی بولنے کی ضرورت نہیں میں نے کہا نیت کہتے ہیں دل میں سوچ لینا بس وہی کافی ہے سمجھ لیجئے اسی سے آپ بہر کیا فیچن ضروری مسائل ضروری باتیں یہ کی نماز کی نیت کے بارے میں ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے آمین یارب العالمین آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوتیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں